اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ہم تم فور ریسیپیز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت مزیدار ریسیپی کیمہ مکس مطر شیملا مرچ اور آلو کے ساتھ بہت مزیدار ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری اسٹائل سے اس کو ضرور آپ بنائیں امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے کیمہ میں نے لیا ہے ہاف کے جی مٹن کا مٹر ایک پاول لیے ہیں ایک پاول میں نے شیملا میشلی ہے ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے دو درمینے سائز کی چماتر لیے ہیں میں نے باری کاٹ لیا ہے اوئل میں نے لیا ہے ہاف کپ دو پیاز باری کاٹ لیا ہے یہ دہی میں نے لیا ہے دین کانے کے چمچ لسلز رکا پیس سبز مرچے آلو ایک کپ لیا ہے میں نے اور سارے مثالوں میں جو چاہیے ریڈ چلی پاوڈر حلدی سوکھا دھنیا پیسا ہوا نمک پیسا ہوا سفی زیرہ اور ایک ڈار چینی کا سلائس ایک چھٹکی میں نے کلونجی کی لیے ہے ایک میں نے الہجلی ہے اور ایک چمچ میں نے بلیک پیپر لی ہے سب سے پہلے ہم پینچولے پر رکھیں گے اس کے پیس میں ہم ایڈ کریں گے اوائل اوائل کے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس پیاس کو ہم اچھے سے گولڈن فرائی کر لیں گے بلکل گولڈن نہیں کرنا جس اس کو سٹیر فرائی کرنا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک دار چینی کا سلائس اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے اپنا مطن کا مینس اور اس کو ہم پیاس کر لیں گے پیاس کے ساتھ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے پیسٹ اس کو ہم برابر فرائی کر لیں گے دیکھئے اب ہم اس کو کور کر لیں گے مزیدار سے خوشبو آنے شروع ہو گئے ہیں اس کو ہم مزید فرائی کریں گے کیونکہ یہ مٹن کا قیمہ ہے تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پکنے میں قیمے کا پانی ہم خوش کر لیں گے ایک الائچی اور کلونجی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بہت زبردست خوشبو کے لئے اپنے تمام مثالیں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں ان مثالوں کو اچھے طریقے سے ہم کیمے کے ساتھ بھون لیں گے اور دوبارہ سے کور کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لئے بھاری آنچ پہ تو دیکھیں زبردست مسالہ بھون چکا ہے اس کو ہم مزید فرائی کرتے جائیں گے ساتھ میں ایٹ کر دیں گے ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر مکس کرنے کے پاتھ ہم اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے تاکہ ٹیمارٹر سٹیم میں ہمارے گل جائیں دو منٹ کے پاتھ ٹیمارٹر دیکھیں بلکل کل چکے ہیں اور ہم سپون کی مدد سے ٹیمارٹر کو میش کر لیں گے جیسے کہ ٹیمارٹر میش ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یوگرٹ 3 ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے کھیما ہم مزید فرائی کرتے جائیں گے اور مزید اس کا ٹیسٹ آتا جائے گا دیکھیں ٹھیک سی گریوی ریڈی ہو گی ہے اگین اس کو کور کریں گے لو فلیم پہ ٹین منٹ کے لئے واو اچھے سے مکس کر کے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی بلکل ہاف کپ تاکہ تھوڑا سا جو کھیما کا کچھپن ہے وہ بھی بک جائے اور اس کو ہم مزید کور کر دیں گے آفٹر ٹین منٹ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے اور کھیما بھی بلکل گل گیا ہے پھانے سے آئل بھی نکل آیا ہے تو اس میں کے کھیما ریڈی ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹوماٹ آلو آلو آپ چوب کٹ لیں جیسے آپ کی ملسی جس شیپ میں بھی آپ چاہیں آلو آپ کٹ کے ڈال سکتے ہیں اس کو ہم پھر سے کور کریں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھئے نرم ہونے پر آلو تھوڑے سے نرم ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں مٹر ایٹ کریں گے اور مٹر کو بھی گھلا لیں گے اس کو ہم دوبارہ کور کر لیں گے پانچ منٹ کو کرنے کے بعد اس کو ہم اس میں چمچ ہی لائیں گے اور دیکھئے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے مٹر کچھے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے دم پر رکھ سکتے ہیں ہمیں اس میں ایٹ کر رہی ہوں شملا مرچیں شملا مرچیں شملا مرچیں ڈالنے کے بعد ان کو مز اتنا پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شملا مرچیں کچھ پک کرتی ہیں زیادہ پکی ہوئے تو ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے اور دم پر رکھیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھئے سبزیاں بھی ہمارے کل چکے ہیں اور اب میں اس پہ ایٹ کر دیوں گرین چلیز تو مزیدار سا کیمہ اور سبزی کا سالن آپ کے سامنے حاضر ہے امید ہے آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگی اللہ حافظ مجھے کned